کے اندر یہ مثال بھی دی گئی ہے کہ بچہ جب پہلی چیخ مارتا ہے تو احلہ استحلہ کے کلمات استعمال ہوتے ہیں اس معنی کو بیان کر کے پھر امام بخاری یہ کلمات لائے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت وَمَا أُحِلَّا بِحِلِ غَيْرِ اللَّهِ کا تعلق اسی معنی کے ساتھ یہ امام بخاری معنی لائے حدیث بات تو اب یہ بات چلتی رہی تاں کہ پھر پہلی کسی موقع پر آواز بلند کرنا اس کو احلال کہا جانے لگا کسی موقع پر آواز بلند کرنا احلال کہا جانے لگا چنانچہ جانور کے زبا کرنے پر جب آپ زبا کرتے ہیں جانور تو زبا کرتے ہوئے جب چھوری چلاتے تھے عرب تو کوئی نام تو لیتے تھے نا کوئی اللہ کا نام لے کر زبا کرتا ہے کوئی بھتوں کا نام لے کر زبا کرتا ہے تین سو ساٹھ بھتوں پر اعتقاد رکھتے تھے کفار مشرقین عرب جب وہ جانور لے آتے کوئی لات کے نام پر زبا کرتا کوئی منات کے نام پر زبا کرتا کوئی عزا کے نام پر زبا کرتا مختلف بڑے بڑے بھتوں کے نام پر زبا کرتے تھے تو جب وہ زبا کرتے تو ان کے طریقہ یہ تھا کہ جب جانور کی گردن پر چھوری چلاتے زبا کے وقت تو چھوری چلاتے ہوئے یا لات یا عزا یا منات اپنے بھتوں کا نام بلند کرتے تو زبا کے وقت اللہ کا نام چھوڑ کر اپنے کسی بدھ کا نام لے کر زبا کرتے اور بدھ کی آواز کو بلند کرتے قرآن مجید نے جانور کے زبا ہوتے وقت وہ اندہ زبا زبا ایک موقع ہوا یا نہ ہوا زبا ایک موقع ہے نا تو زبا کے موقع پر زبا کے وقت کسی کا نام بلند کرنا اس آواز کے بلند ہونے کو احلال کہا گیا اس نام کے بلند ہونے کو احلال کہا گیا اب مانا یہ ہوا وَمَا أُحِلَّا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور وہ تمام جانور جو ویسے تو حلال تھے لیکن اُحِلَّا جن کے زبا کے وقت اللہ کے سبا کسی اور کا نام بلند کیا گیا وہ بھی حرام کر دیئے گئے اس آیتِ کریمہ کا معنی یہ ہوا وہ تمام جانور جن کے زبا کے وقت لِغَيْرِ اللَّهِ اللہ کے سبا کسی اور کا نام بلند کیا گیا وہ جانور حرام کر دیئے گئے اب یہ جو معنی ہے احلال کا میں نے ارس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ معنی زبا ہتے وقت غیر اللہ کا نام لینے کی حرمت کا ثابت ہے صحیح بخاری میں حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنِّي لَا آكِلُم مَا تَسْبَحُونَ عَلَى عِسْمِ غَيْرِ اللَّهِ کہ سنو بے شک میں اس جانور میں سے نہیں کھانے والا جو اللہ کے ثبا کسی غیر کے نام پر ثبا کیا گیا اور آپ نے فرمایا وَإِنِّي آكِلُم مِمَّا زُكِرَسْمُ اللَّهِ اور میں اس جانور میں سے کھانے والا ہوں مَا